بھوپال میر آلوک شرما کے لیے رکھا گیا عبنندن سمارو اس وقت جنگ کا میدان بن گیا جب کچھ یوکوں نے آلوک شرما کے خلاف نارے باجی شروع کر دی یوکوں نے آلوک شرما مردہ وات کے نارے لگائے جس کے بعد مہاپور کے سمرتکوں نے نارے لگانے والے یوکوں کی جمکر پٹائی کر دی اس دوران بیچ پچاؤ کرنے آئے پولیس کو بھی چوٹے آئی ہیں مہاپور آلوک شرما کے لیے رکھے گئے عبنندن سمارو میں جمکر لات بھو سے چلے جس کے بعد عبنندن سمارو جنگ کا میدان بن گیا دراصل سمارو کے دوران کچھ اپدروی یوکوں نے آلوک شرما مردہ وات کے نارے لگانا شروع کر دی جس سے ناراج مہاپور سمرتکوں نے نارے لگانے والے یوکوں کی جمکر پٹائی کر دی مہاپور سمرتکوں کا گستہ نارے لگانے والے لڑکوں پر اس قدر پھوٹا کہ پولیس کو انہیں بچانے آنا پڑا سمرتکوں کی بھیڑ سے پولیس نے جیسے تیسے پیٹ رہی یوکوں کو بچایا اور انہیں حراسط میں لے کر گھٹنا سلسل روانہ ہوئی اس سب کے بیچ جہاگیر آباد تھانے کے ٹی آئی ویرین سنگھ چوہان بھی گھائے لو گئے ساتھی پولیس کرمیوں نے انہیں حالت خراب ہوتا دیکھ نجدی کی اسپتال میں بھرتی کر آیا اس دوران کچھ دیر کے لیے کارکرم میں افتار تفریح فیل گئی اور بڑی سنکھیا میں پولیس بھلا گیا کارکرم میں کندری منتری نرین سنگھ تومار بھوپال کیسان ساتھ سادھوی پرگیا سنگھ تھاکور اور کمالنہ سرکار کے کیونٹ منتری پی سی شرمہ سمیت کے کئی ویدائک اور استھانی نیتہ بھی موجود تھے فیلال پولیس نعرے لگانے والے یکوں سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس کے اشارے پر کارکرم میں پہنچے تھے بتا جا رہا ہے کہ کانگریس کے ایک پارشد نے ان اپدربیوں کو بھیجا تھا مجھے جانکاری نہیں ہے چونکہ سب میڈیا کی عوشتی میں میں یہاں پہ تھا جو بھی گھٹنا ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں درباہ کے پون گھٹنا ہے اور پچھلے دنوں ان لوگوں نے چاندبڑ میں میرے لیے ایک یوجنبت طریقے سے ارثی بھی نکالی تھی اور اس سمیے بھی میں نے ان کو بلایا تھا اور چرچہ بھی کی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ ہم جلدی سے جلدی اب چونکہ کوئی سمجھتا سامنے آتی ہے تو پرشاشنک پرکریہ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم نے سبینیر کو پہنچایا ایہی کو پہنچایا اور ہم نے اسٹیمیٹ بھی بنوایا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی